موسیقی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصُدَّهُمْ عَنَ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَالُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا مَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مصل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمصل الانکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظيم سورہ انکبوت کی آئے نمبر چھتیس سے چھوالیس تک آئیت ہے سورہ انکبوت کا مرکزی موضوع تھا ابتلاع ایمان کے ساتھ آزمائش اور امتحان تو شروع آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور بس اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائش ضروری ہے اور پچھلی امتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی آزمائش ہوئی اور یہ اس لیے تاکہ دنیا میں یہ بات ظاہر ہو جائے کہ سچے لوگ کون ہیں اور دوسر قسم کے کون ہیں ملافق کون ہیں تو اسی سلسلہ میں پھر انبیاء کرام کا ذکرہ مختصر سا حضرت انبیاء علیہ السلام کا ذکرہ ہوا کہ کتنی بڑی آزمائش میں وہ پڑھے کتنا زمانہی طویل انہوں نے جد و جود کی پھر ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاع کا ذکرہ ہوا کہ کسی دعوت کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا جیل میں ڈالا گیا روتہ علیہ السلام کا ذکرہ ہوا اور اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکرہ وَإِلَى مَدْيَنَ آخَامُ شُعیبَ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بلا کر گئے مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعنی دو بیٹے تو ان کے بڑے مشہور ہیں نا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جو دونوں نبی تھے لیکن مدین یہ نبی نہیں تھے اور یہ آپ کی کسی اور بی بی کی بیٹے ہیں حضرت سارا یا حضرت حاجرہ کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اور بھی شادیب دیتے ہیں اس کے علاوہ مدین کے علاوہ اور بھی آپ کی بیٹے ہیں تو یہ ان کی اولاد جہاں آباد تھی تو انہوں نے اپنے جدہ امجد کے نام سے اس علاقے کا نام بھی مدین ہی رکھ دیا اب یہ جارل میں مدین نام پشل ہے تو ان کے بھائی شعیب علیہ السلام یا بھائی سمرات قومی بھائی کیونکہ اکثر انبیاء اکرام انہی قوموں میں سے اٹھائے گئے تو اس لئے قومی بھائی ہو سکتے ہیں اور اس جاتے بھی بھائی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے نبی ہیں وہ ان کی امت ہیں جیسا کہ حضرت علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تو ان کے نسبی بھائی نہیں تھے بلکہ ان کی جو قوم کو قومِ لوت کہا جاتا ہے وہ نبوت کی امت ہے تو شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ نے بھی گیا یہ قوم علاوہ کفر و شرک کے معاشی لحاظ سے انتہائی بددیانت قسم کی قوم تھی تاجر پیشہ لوگ تھے اور تجارت میں یہ کمی بیشی کرتے تھے یعنی لہتے کسی باٹ سے تھے دیتے کسی اور سے تھے تو اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی اصلاح کیلئے کیونکہ انبیائی کرام صرف عقیدے یا عمل ہی کی اصلاح کی نہیں بلکہ اخلاقیات کے اندر بھی اصلاح کرتے ہیں تو فقالا یا قوم ابود اللہ آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے میری برادری اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور شرک کو چھوڑ دو معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑ دو اور اسی طریقے سے جو تم نے رسم و رواج قائم کر رکھے ہیں ان رسم و رواج کو بھی چھوڑ دو ورج اليوم الاخرہ اور آخرت کے دن کی امید رکھو اس لئے کہ اس دن کی کامیابی یا لاکامی کا تعلق عقیدے اور عمل سے ہے تو عقیدہ اور عمل ٹھیک ہوگا تو آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی ورنہ وہاں لاکامی ہوگی اور رجا کا تو ایک معنی امید ہی ہوتا ہے لیکن رجا کا ایک معنی خوف بھی ہوتا ہے ورج اليوم الاخرہ کا معنی آخرت کے دن سے درو اس کا خوف کھاؤ کہ اس دن ناکام نہ ہو جانا اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم آخرت اور یہ نام اس لحاظ سے ہے کہ وہ دنوں میں سے آخری دن ہوگا قیامت کے بعد کے دن رات کا سسٹم ختم ہوگی جنت دن ہی دن ہے جہنم رات ہی رات ہے پھر دن رات تو یہ چونکہ دنوں میں ایک آخری دن ہوگا اور سب سے لمبا دن بھی ہوگا جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ وہ پچاس آزار سال کا دن ہوگا ایک دن اس کے بعد پھر دن رات ہے تو آخرت کے دن سے ڈرو یا آخرت کے دن کی امید رکھو وَلَا تَعْصَوْفِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور مَتْ پھرُو زمین میں فساد مچاتے ہوئے تو یہاں جسے میں نے بار بار کہا ہے کہ فساد قرآن حکیم کی مفدیق اس کو نہیں کہتے جس کو ہم فساد دیتے ہیں توڑ کوڑ گالی گلوڑ مار پیوڑ یہ تو فساد کا نتیجہ اور ریزلٹ فساد کہتے ہیں عقیدہ کے خراب ہونے کو عامل کے خراب ہونے تو یہی مراد ہے کہ زمین میں فساد مچ مچاؤ یعنی جو تمہارا عقیدہ ہے اور جو تمہارے عامال ہیں یہ فساد انہی پہ اگر تم رہو گے تو لتائج پھر وہی فساد والے نہیں کریں گے تو زمین میں فساد مچ مچاؤ یعنی نظام کو نظام کو اور سسٹم کو خراب نہ کرو جسے اللہ تعالی نے سور آراف میں فرمایا ہے وَلَا تُفْسِدِ فِرْدِ بَادَ اِسْلَاحِهَا کہ زمین کے نظام کے ٹھیک ہونے کے بعد اب اس کو بگاڑو نہیں اس لئے کہ اب اگر نظام میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہو وہ تمہارے عامال کی وجہ سے ہو ورنہ اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اب اس میں کمی بیشی ہوگی اس کے ذمہ دار تم ہو تو انسان کے عامال کا زمین کے نظام کے درست یا خراب ہونے میں بڑا اثر ہے فَقَذَّبُوا ہوں ان لوگوں نے حضرتی شعب علیہ السلام کی تبزیر یعنی ہم جو بھی کر رہے میں کچھ ٹھیک ہے نہ ہمارا عقیدہ غلط ہے دین و مذہب غلط ہے اور نہ ہمارے اصول جو تجارت کے بارے میں ہم نے اپنا رکھے ہیں نہیں غلط ہیں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں اور مال ہمارا اپنا ہے کسی کو کم دیں کسی کو زیادہ دیں کسی سے کم دیں کسی سے زیادہ دیں آپ کوئی سے کیسے رکھا جب انہوں نے تقذیب کی تو پچھلی امتوں کے بارے میں اللہ کا ایک قانون یہ تھا کہ ان کو ایک وقت تک مولت ملتی تھی کہ وہ اصلاح کر لیں لیکن اگر اس وقت مقرر تک وہ اپنی اصلاح نہ کر پاتے تو اللہ پوری امت کو ختم کر دیتے تھے دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتے تھے یہ پیشنی امتوں کی یہ حصول تھا تو ان کی اوپر بھی وہ حصول لاغو ہوا کہ جب تک اللہ نے ان کو مولت دینی تھی تب تک تو یہ لوگ رہے اور جب مولت کے دن پورے ہوئے تو اللہ کا عذاب ان کے آیا اور وہ یہ کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَا ان کو زلزلے نے آ لیا اللہ نے زمین کو ایسا حال آیا کہ سب کے سب دھرام سے زمین پر گرے اور دوسری آیت میں ہے کہ اوپر سے فرشتے نے چیخ بھی ماری زوردار جسے ان کے دل اور جگر پھٹے تو اوندے مو یہ اپنے گھروں میں سارے کے سارے ختم ہوگا تو دو عذاب آئی یہاں ایک کا ذکر ہے دوسری آئیت میں دوسرے کبھی یہ نیچے سے زمین ہلی اور جب زمین ہلتی ہے نا تو پھر آدمی کیا پاؤں ٹکتے نہیں ہیں پھر وہ گرتا ہے پھر اوندے گرے جیسے کی جب زلزلہ ہو تو پھرندے بھی زمین پر اپنے پر بشاہ رہتے ہیں فضا فضا میں ہوتا ہے نا اگر وہ بھی ان کو بھی گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے انسان کی کوئی گرتا ہے تو آر قائم چیز گرتی ہے تو یہ گر ہے زمین پر پھر اوپر سے چیخ ماری فرشتے نے دن اسی پر پڑھ لی یہ تو مدین والوں یعنی شعری لوگوں کا حال ہوا ہے اور شوہب علیہ السلام کی بحث ہے دو لوگوں کی توفتی ایک جنگل والے تھے ایکہ اور ایک مدین شعر والے تھے تو انہوں نے بھی تقریب کی ایکہ والوں نے نہیں مانا تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب برسا ہے پہلے شدید ترین گرمی ہوئی سخت نہ گھروں کے اندر چھے نہ گھروں سے باہر چھے نہ سائے میں کہیں بھی تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیجے تو یہ بڑے خوشی سے نکلے کہ اس کے سائے میں بارش ہوگی اور ٹھنڈک ہوگی تو چلو یہ سب گھروں سے نکل کے جنگل میں کی طرف یعنی کہ ہاں بادل سے چلے گئے بادل کی نیچے پہنچے تو اوپر سے آگ برسی اور سب بسم ہوگی تو یہ دونوں قومیں یوں تباہ و برباتی جیسے سورہ شعرات میں گئے چلو قذبت اصحاب الایقت المرسل واہیے قذبت اصحاب الایقت المرسل ایکہ والوں نے رسولوں کی تجھلی فَأَخَذَمْ آزَابُ يَوْمِ ظُّلَّ تو ان کو سائبان کے آزاب نے پکڑا فَأَصْبَحُ فِي دَارِمْ جَاسِمِينَ تو یہ مدین والے زلزلے کی وجہ سے ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے مو گھٹنوں کے بعد جاسم کہتے ہیں گھٹنوں کے بعد اوندھے مو وَعَادَمْ وَسَمُود اور قومِ آت اور قومِ سمود وہ بھی اللہ کے عذاب میں مقتلع ہوئے اس لئے کہ انہوں نے بھی بندگانِ خدا کو انبیاءِ قرآن کو ستایا اور ان کی تقزیب کی تو اس کے نتیجے میں ان کا بھی جو وقت مقرر تھا جب پورا ہوا تو اللہ نے ان کو بھی پوری امت کو ختم کرتی سوائے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کے وہ محفوظ رہے اور باقی سارے کے سارے بیق وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ عرب والے لوگوں سے کہتے ہیں مکہ والوں سے فرماتے ہیں کہ یہ صرف کوئی سٹوری تمہیں نہیں سنا رہے آدھر سمود کی بلکہ ان کے ٹوٹے پھوٹے مکانات سے ان کی تباہی ظاہر ہو گئی ہے قد تبین لکم تمہارے سامنے بالکل واضح ہیں من مساکن ہیں ان کے اجڑے ہوئے گھر ان کے ٹوٹے پھوٹے گھر ان کے کھندرات اس لئے کہ عرب کے لوگ تجارت کے لئے کبھی یمن جاتے تھے کبھی شام اس لئے تشدائے وصے گرمی اور سردی تو جب گرمی ہوتی تو یمن سردی ہوتی تو شام جاتے تھے یہ نا یمن اور جب گرمی ہوتی تو شام جاتے تھنڈا رکھا تھا تو ہر موسم میں ان کی اس تجارت جاری وصالیتی موسم سے متاثر نہیں ہوتی تو قوم آج جو ہے یہ یمن کے اطراف میں آباد یعنی اس وقت جو ہمارے عرب عمارات کا آئے لیا ہے یہاں پر یہ لوگ آباد یعنی جب تم یمن جاتے ہیں انتیارت کے لئے تو قوم آج کے ٹوٹے ٹوٹے مکانات تم دیکھ دے ہو کہ یہاں بھی ایک زبرزست قوم آباد تھی بڑی کاریگرد تھی بڑے دولت مند تھے بڑے ہوشیار تھے آج انتہالا ملی شاملی تو اللہ تعالی نے قوم آج پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل تیز اور تند ہوائیں چلائی جو پتھر اٹھا اٹھا کر ان پر برساتی اور ان کو بھی اٹھا اٹھا کر اوپر لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اوپر سے ان کے سروں کو ٹکراتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انم آجاز انہیں خنقا دیا اگر تم دیکھ سکو تو وہ یوں زمین پر پھڑے تھے لمبے تڑنگے چوڑے چکلے جوان جیسے کی خجور کے تنے اکھڑے پڑے ہوں جو بڑے جو بڑے لمبے اور طاقتور ہوں تو ان کے ٹوٹے پھوٹے مکانوں سے کہتے ہیں ان کے محلات میں سے ایک کوئی آٹھ منزلہ محل جو تھا اسٹو کوئی اسٹو کوئی مکان وہ حضرت عثمان انہیں غنی کے دور تک اس کے کچھ آثار تھے کتنے سنکلوں سال تک کھوٹے پھوٹے کچھ آثار اور قوم سمود یہ شام کے رستے میں تبو کیا ہے وادی اکڑا جہاں یہ کھو لوگ آباد تھے تو یہ اور زیادہ ان سے کاریگرد تھے وہ میدانی علاقے میں تھے تو ان کے زیادہ تر آثار کو مٹ گئے کہیں کہیں کوئی بلڈنگ بڑی مونچی تھی کچھ آثار لیکن یہ پہاڑی علاقے میں تھے اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے مکان بنا رکھے تھے بڑے خوشنبال جیدہ زیب نقش و نگار کے ساتھ بڑے محفوظ وہ آج تک ہیں اب بھی لوگ جاتے ہیں تو وادم و سمود آد اور سمود وقد تبین لکم مساکنیں اور ظاہر ہو رہی ہے ان کی تباہی تمہارے سامنے ان کے پجڑے ہوئے گھروں سے انہوں نے اللہ کے انبیاء اکرام کو سکھایا وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ اور خوبصورت کر دیا تھا ان لوگوں کے لئے شیطان نے ان کے عامال کو وہ جو کچھ کرتے تھے شیطان نے کہا بہت اچھا کرتے ہو ایسا ہی کرتے رہو یہ بڑا ترقی کا کام ہے جو تم کرتے ہیں تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے تمہارے عمل بھی ٹھیک ہیں دیکھو نا اللہ ناراض ہوتا تو تمہیں اتنی اچھی صحت دیتا اتنی تمہیں دولت دیتا اتنی تمہیں سمجھ سمجھ دیتا جو کچھ کر رہے ہو کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے یہی شیطان کا بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ تم کھاتے پیتے ہو تم سب ساری چیزیں ساری نعمت تمہیں مجھسر ہیں تو اللہ خوش ہے حالانکہ پتہ نہیں کہ یہ ایک فلاع اور آزمائش ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے لے کر بھی آزماتا ہے لیکن انسان ہے تو سمجھ نہیں تو ان کے عامال کو شیطان نے ان کے سامنے خوبصورت کر دکھایا فَسُبْدَوْمَنِ السَّبِیِرِ تو شیطان نے ان کو رائے راست سے روک دیا عدایت کا رستہ خوبور کرنے سے روک دیا نبی کی بات ماننے سے روک دیا وَقَانُواْ مُسْتَبْسِرِينَ اور یہ لوگ بڑے ہوشیار تھے کوئی ایسے نادان نہیں چاہتے دنیا کے معاملے میں بڑے تھا بڑے ہوشیار سمجھ دار بڑے ہوشیار ہیں بہت دیا جیسے آج بھی دیکھیں تو کافر قومی بڑی طاقے ہیں بہت آگے ہیں یہ سائنس دان دیکھئے انہیں پیرستر دیکھئے انہیں پروفیسر دیکھئے یہ کئی ایجادات کرنے والے جج ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو بڑے ہوشیار ہیں اس معاملے میں لیکن آخرت کے معاملے میں بلکل لادان اور دیو کبھی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں نہ اتنی درنکل سوچتے ہیں اس لئے شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عقل معاش تو خوب رکھتے ہیں لیکن عقل معاش سے خالی آخرت کے بارے میں بلکل خالی کچھ نہیں دنیا کے بارے میں سب سے آگے ہیں تو یہ قومیں بھی مستبسرین یعنی بڑے ہوشیار تھے دنیا کے معاملے میں لیکن آخرت کے معاملے میں احمد پر لگ رہی ہیں ان کے علاوہ وقارون وفرعون وحامان قارون فرعون اور حامان یہ تین شخص ہیں اور یہ تین نظاموں کے علم بردار ہیں جن میں فرعون بہت بڑا مستبد ظالم اور ڈکٹیٹ حکمران جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے جیسے کس نے خضائی کے بھی دعویٰ اور حامان کسی کا وزیر تھا یعنی بیورو کے رسیر نوکر شاہی نوکر شاہی یہ بھی ایک خاص ذہنیت رکھتے ہیں اور ان کو ایسے اچھے طریقے آتے ہیں جکڑنے کے کہ جو بھی حاکم آتے ہیں حکمران آتا ہے وزیر آتا ہے صدر آتا ہے اس کو اپنے پیشے لگا لے گا حسن حکمران تو حکومت ہوتے ہیں چلاتے ہیں حکومت تو ہی وہ دوسرے بیشارے تو عارضی ہوتے ہیں کچھ وقت کیلئے آئے پھر چلے گا حسن حکمران یورکرسی ہوتی ہے تو یہ یہ نوکر شاہی کی بھی ساتھ یعنی حامان تو یہ بڑی بڑی ترخائیں لیں گے بڑی بڑی ان کو مرات حاصل ہوں گی ان کی بڑی پرشنیں ہوں گی اور بڑے تم تراغ طریقے سے یہ کی زندگی ہوتی ہے ہر آنے والے کو اپنے دعو پیچھ میں لینے کی ان کے پاس ان کو پتہ ہے کہ یہ مسکرین حادث ہیں دو سال کے لئے چار سال کے لئے وزیر ہے یہ تو چلا جائے گا سگیٹری صاحب جو ہیں وہ مستقل رکھتے ہیں تو اس لئے یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں اگر یہ حق کو قبول کرنے اس کا مطلب ہے کہ ان کو پھر جو آیاشیں حاصل ہیں وہ پھر حاصل نہ ہوں گی کسی طریقے سے جابر حکمران اگر وہ حق کو قبول کریں تو ان کا جبر چلا جائے گا اور قارون تیسری شخصیت یہ دولتمند اور سرمایہ داروں کا نمائندہ کہ تیسرا طبقہ جو حق کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے وہ دولتمند آیاش طبقہ جن کو ہر لکھ اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا پنک میں رسک کمر ہوگی پڑتا ہی رہے کہیں سے بھی ہو اور ہماری ایش و ایشرت پہ کوئی قدغن لگانے والا کوئی رکاوٹ ڈالنے والا لو یہ مرد اور یہ مرد کو تو بڑے بڑے سنتکار اور لینڈ لارڈ جو ہیں یہ دین کے رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جیسے بھی بڑے شہر والے سامنے والا ایسی تاجر پہ شکل ہوگی تو تجارت پہ انکہ ہوگی ہر کی انکہ ہوگی تو فرمایا قارون اور فرعون اور ہامان یہ تین قوتیں اکمران اور بیورکریسی اور سرمایہ دار یہ تین حق کے رئیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وَلَقَدْ جَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ان تینوں کے پاس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تشریف دائے واضح دلائل اور نشانیاں لے کر اپنی نبوت کی واضح نشانیاں لے کر دی لیکن فَسْتَكْبُرُو فِلَرْد ان تینوں نے زمین میں غرور اور تکبر کیا اور حق بات کو جانتے ہوئے بھی قبول نہیں قارون تو ایک وقت تک ساتھ لگا رہا لیکن جب اس نے دیکھا کہ میری دولت کے بارے میں معاملہ یہ تو زکاة وصول کرتے ہیں مجھ سے دولت جا رہی ہے تو یہ مخالف ہو گئے ہیں اور دوسرے دو تشریف سے مخالف تھے لیکن کیا ہوا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور یہ کوئی ہم سے بھاگ نکلنے والے نہیں تھے اللہ فرماتے ہیں یہ ہم سے کوئی نکل جانے والے نہیں تھے کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکیں گے ان کے غرور کا بدلہ ان کو دے نہیں سکیں گے ایسی بات ہوگی ہمارے تو کنٹرول نہیں سکیں گے لیکن اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں تھے تو یہ ساری قوتیں جن کا بھی ذکر ہوا مدین والے یہ آدھ اور سمور اور قارون اور آمان اور فرعون یہ سب یعن جیسے فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ہم نے ہار ایک کو اس کے گناہ کے سبب اپنا جتنی مولد دینی تھی ان کو اتنی مولد ملی مولد کے دن پورے وقت ان میں سے ہار ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب اپنا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا لِحَاسِبَا تو بعض ان میں سے وہ ہیں جن پہ ہم نے پتھر برسانے والی ہوا بھیجی خاصد کہتے ہیں نا وہ تیز ہوا جو پتھروں کو اڑا اڑا کی اوپر سے تو قومیات پر ہی عذاب آئے اس نے پتھر اڑا اڑا کی ان کی برکھیں گے خود ان کو جو اٹھا اٹھا کی ٹکرایا پس تو بعض ان میں وہ ہیں جن پہ ہم نے پتھر اڑا کر پھینکنے والی ہوا بھیجی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَضَتُ السَّيْحَا اور بعض وہ ہیں کہ جن کو فرشتے کی چیخ نے آ پکڑا وہ بھی سمیت تو پیچھے گزرسا نا زلزلہ یہاں چیخ کیونکہ دونوں آزاب انہیں گئے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور کچھ ان میں وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں تھنسا دیا قارون تو قارون نے جب مخالفت کی موسیٰ علیہ السلام دی اور ان پہ الزامات اور اتحامات لگائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے سرمائے سمیت زمین کے اندر پسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور بعض ان میں وہ ہیں جن کو ہم نے دریا میں دوھو دیا تو فیرون اور حامان یہ بحرِ قُلْزُم میں دوھو دیتا ہے اللہ علیہ السلام کی قوم بھی انفان میں دوھو دیتا ہے یہ دریا میں دوھو دیتا ہے تو مختلف لوگوں کو مختلف سزائیں اللہ لگی فرمایے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ اور اللہ ایسے نہیں جو ان پہ ظلم کریں یہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی بلکہ وَلَكِنْ قَانُواْ أَنفُسَمْ يَزْلِمُونَ یہ لوگ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے یہ عذاب اپنے لئے یہ خود ہی لائے تھے ان کے عامال کا نتیجہ ہی یہی تھا ازل کی یہی تھا تو اللہ نے کوئی ان کی پر زیادتی نہیں کی انہوں نے خود اپنی اوپر زیادتی کی ایسا کام کرتے انبیاء کی مخالفت کرتے انہوں نے ستا کرتے یہ تو ابتلا کی کچھ مختصر سی مثالیں تھے کہ ان قوموں پر ابتلاائی انہیں ان کو عذاب کی نظر کیا ان کے نبیوں پر ابتلاائی کہ انہوں نے ان کی طرح سے بڑے مسائب چھیلے اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کانیاب ہوئے اور ان کی قومیں تباہ اور پرباد ہوئے تو ابتلاہ دو طرح ہوتا ہے ایک کامیابی کا ایک لاتا کیونکہ بلا کا لفظ بھی ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے بلا کا معنی ہوتا ہے رحمت بھی اور بلا کا معنی ہوتا ہے عذاب تو ان قوموں کے بارے میں ابتلاہ تو عذاب کی صورت میں اور انبیاء اور مومنین جو تھے ان کیلئے اکتلاہ ادھر کے طرح ہوتا ہے کہ وہ بچ گئے اب اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کا موضوع توحید بھی ہے تو توحید پر ایک عام فہم مثال اللہ دیتا ہے کہ شرک کتنا کمزور عقیدہ ہے اور توحید توحید کتنا مضبوط عقیدہ ہے اس کی ایک مثال دے کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ قرآن حقید میں مثال دی کلمہ تعیبہ کی مثال دی اور لور اور ظلمت کی مثالیں بھی دی ہیں مومن اور کافر کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ دی ہیں تو دنیا کی زندگی کی ناپائے داری کی بھی مثال تو کئی ایک مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں اس لیے کہ مثال ایک ایسی چیز ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ اس کے ذریعے سے آسانی سے ذہن میں رکھن جاتا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو بڑے ذہین آدمی تھے قریش تھے اور بڑے سیاستان تھے شروع کے سخت مخارق تھے اسلام تھے لیکن دل آخر وہ اسلام کی چوپٹتے ہیں پکے مسلمان ہوئے اور بڑی خدمات انجام تھے مصر کے فاتح بھی یہ مصر کے عورین دور بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ایک ہزار مثالے میں نے سمتی یاد کی ایک ہزار مثالے ہی میں نے یاد کی ہوئے نہیں ہر مسئلہ کی جو مثالی اس کی مثالی ہے اس کی مثالی اس کی یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مشکل سے مشکل باتیں مثال سے سمجھا دیتے ہیں ایسا قریقہ تعلیم ہے کہ معمولی سی معمولی زیر رکھنے والا آدمی بڑے سے مشکل سے مشکل مثال سے سمجھے جبکہ دلائل سے سمجھنے کے لئے بڑی عقل تھی تو یہی طریقہ قرآن میں بھی ہیں اللہ نے کئی باتیں مثال کے ذریعے سے سمجھے اسی طریقے سے دنیا میں کئی اس قسم کے جنہوں نے مثالوں کے ذریعے سے بڑی باتیں لوگوں کے ذہن میں شکل تھا اللہ روی رحمت العالم کی مسلوی سب مثالیں سب مثالیں مسلوی ہے بولیوی ہے معلوی ہے ہستو قرآن درد درد زبانے پہلے یعنی وہ قصے کہانیوں کی شکل میں گویا قرآن حکیم ہی کی تفسیر ہر بات حصال سے ہر بات کسی واقعے سے کسی واقعے سے کسی واقعے سے کسی واقعے سے ایک کتابیں جو طبت والوں نے دیکھی طبت ہمارے ہاتھ تو وہ پہلے بائیس سو سال پہلے کی بات قلیلت و دمنا عربی نام اس کا یعنی اس میں انہوں نے جانوروں کی زبانوں سے کئی مثالیں دیں جسی جانور آپ نے جسے بات سنگی جا رہا ہے اس طریقے سے کیا ہے لیکن بہار انہوں نے یعنی جانوروں کی زبانوں سے اس کتاب میں مثالیں دیں تو اس کی کئی زبانوں میں اس کی ترانسکیشن یعربی نام ترلیل 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 تو اس طریقے سے ہوتا ہے یہ شاید سنان صاحب اللہ تعالی نے جانوروں کی زبانوں کی زبانوں کی فارم سے رفتہ ہوگا تو خیر میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ مثال ایک ایسی چیز ہے جس سے مشکل سے مشکل مسئلہ آسانی سے ذہن میں اکردہ اللہ نے قرآن میں بھی مثالیں دیں تو یہاں بھی مثال دے رہیں شرک کتنا کم زور ہے اس کی مثال ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے اولیاء ولی کی جمع ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے اور ولی کا معنی کارساز کام بنانے والا بگڑی بنانے والا تو یہاں ہی کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا دیا ہے چاہے وہ فرشت ہیں جنات ہیں انسانوں میں کوئی شہید ہے کوئی ولی ہے کوئی لگی ہے کوئی بھی کوئی بھی مخلوق ہے تو ان لوگوں کی مثال مکڑی ان لوگوں کی مثال بگڑی مکڑی کی مثال کیسی ہے کہ اتخاذت بیتا کی مکڑی بھی اپنے رین سین کیلئے ایک گھر بناتی ہے جیسے ہر مخلوق ایک گھر بناتی ہے ہر مخلوق کو رین سینے کیلئے گرمی سرنی سے بچنے کیلئے ایک گھر کی ضرورت ہے اس میں سب سے زیادہ آگے تو انسان اللہ نے آپ رفعہ اتنا ادا فرمایا ہے کہ ایک معمولی گھر اور چھپر سے لے کر آلیشان محلات تک کئی قسم کے گھر انسان بناتا ہے سازو ساوان کے ساتھ اس کو مزین کرتا ہے اور راحت کے ہر چیزیں اس کا دروس بناتا ہے تاکہ وہ اس میں آکر سکونت اختیار کر سکون اور چین لے یہ تو انسان لیکن انسانوں کے علاوہ باقی بھی ہر مخلوق جو ہے وہ رات کو یا دن کو آرام کرنے کے لئے کوئی نفس کا گھار ہوتا ہے اب شہری لوگوں کے لئے تو ہر قسم کی سہولت آلیشان کریں دیہات میں بسنے والوں کے بھی گھر سیدھے سادھے ہوتے ہیں پھر خانہ بدوش لوگ جن کا خاص گھر ان کے پاس بھی خیمہ ٹینٹ ہوتے ہیں تو بہرحال یہ انسان کی ضروریات میں ایک لازمی ضرور ہے انسان کی ضروریات میں سے کھانا پینا اور رینے کے لئے گھر پیننے کے لئے دباس کی اور اس طریقے سے اس کی صحت کے لئے علاج اور اس کی تربیت کے لئے تعلیق یہ بیادی حقوق ہیں ہر انسان کو حاصل ہونے شکریہ ہمارے خیون والے نبی اب انگولیہ ہے اور بڑا پروپگنڈا کے لئے ہماری ایجازہ ہے ہماری کیا ایجازہ ہے کہ میرے حق دوسروں بر کیا ہیں میری ڈٹی کیا ہے مجھے اوروں کے ساتھ کیا برکنا ہے اوروں کو میرے ساتھ کیا برکنا ہے اور اس لئے حلال حرام کی طبی جائز ناجیز کی طبی یہ بھی اور صحت بھی ضروری ہے کہ صحت نہیں ہوگا تو کمائے گا صحت نہیں ہوگا صحت وری دنیا جی حقوق ہے تو بہرحال ہر انسان یعنی ہر جانوار کو بھی رہائش کی رہی تو ان کے مختلف ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ گھوصلوں کی شکل میں رہتا پرندے اور کچھ جو ہیں انہوں نے غاروں میں پناہ رہی دی پرندے وغیرہ اور کچھ جو ہیں وہ زمین کے چھوٹیاں وغیرہ تو ہر ایک کو رہنے کی لئے کوئی جگہ چاہیے اسی طریقے سے مکڑی یہ بھی رہنے کی لئے ایک گھر بناتی ہے لیکن گھروں میں اس جیسا کمزور گھر کسی گھر کیا ہوتا ہے یہ اپنا جو لعاب ہے اسی سے جالہ تنفی جو لعاب یہ شکار بھی لیکن بہتا کمزور اتنا ہے کہ فون بار تو جائے کھول اسی ہوا تو ختم ہو جائے کتنا کمزور تو گھروں میں سب سے کمزور گھر بے شک سب سے زیادہ کمزور گھروں میں وہ مکڑی کا گھر ہے تو جو لوگ اللہ کے سوا اور ان کو کھار ساز بناتے ان کا عقیدہ اتنا کمزور جیسے مکڑی کا جالہ گھر یعنی یہ عقیدہ اتنا کمزور ہے شرک والا جیسے کہ جالہ سب سے جائے واللہ قالہ نے سورہ حج میں بھی ایک مثال یا یو اللہ گرے با مصر یا یو اللہ گرے با مصر ایک مثال بیان کی جاتی فست وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور ان کو کار ساز سمجھ کے بکار تے ہیں حاجت روایہ مشکل سمجھ سمجھ تے فرمایا ان کی مثال کیسی ہے کہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ان کی مکھی اگر ان سے کوئی چیز ان کے کھانے میں سے اٹھا لے تو مکھی کے موں سے وہ اٹھائے وہ کھانا بھی واپس نہیں کر سکتے تو وہاں معبودان باطلہ کی کمزوری یوں بیان کی جہاں عقیدہ کی کمزوری وہاں ان کے معبود بان دعف طالب والمطلوب کہ عابد بھی ضعیف مطلوب ان کے معبود بھی ضعیف ان کے پلے اس لی ان کے پاس تو نہیں اس لیے ان سے مانگ رہے لیکن جن سے مانگ رہے ان کے پلے جو جن سے مانگ رہے ہیں ان سے تو بارہ غنی کو چھوڑ کر فقیروں سے مانگ اتنی بڑی اہمہ قانع بار اس لیے کہ سب دنیا ساری مخبوق فقیر ہیں اے تمام انسانوں تم سب اللہ کے مختاج چاہے وہ بادشاہ کیوں لوگ وہ قارون کیسا دولت مند کیوں لوگ اللہ کا مختاج ہے اپنی زندگی میں بھی مختاج ہے اپنے وجود میں بھی مختاج ہے اللہ حوال نہ دے تو اس کی زندگی بھی خطر ہے اللہ چیزیں پیدا نہ کرے زمین سے تو کھانے میں اس لیے سب مختاج ہیں جو زندگی بھلا اس سے بھلا مختاج کیا اس کے باوجود سمجھ نہیں کہ غنی کے دربار کو چھوڑ کے خطیروں کے طرح پڑے گی لوگ کانو یالمون اگر یہ لوگ جانتے ہوتے تو کبھی شرک نہ کرتے یہ شرک کا اتنا کم دور ہے اور ان اللہ یالم مائدون من دون ہی بے شک اللہ جانتا ہے جو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو اللہ کو پتا ہے کہ کون کس سے مانگتا ہے کون کیا مانگتا ہے اللہ کے سب حقیم وہ ہی ہر چیز پر غالد ہیں باقی سب مغلوب ہیں اور اللہ بڑا حقی ہے اور اس کے سارے فیصل جنہ حکمت پر مغلوب وَطِلْكَ الْمِثَالُ نَذْرِبُ عَلِ النَّاسِ اور یہ مثالیں جیسے کہ ایک مثال جانگزری کس قسم کی یہ مثالیں ہم ان کو لوگوں کی رانمائی کیلئے بیان کرتے یہ مثالیں ہیں جو ہم ان کو بیان کرتے لوگوں کیلئے لیکن عالم لوگی سمجھتے ہیں جن پاس علم نہیں ہے وہ ان مثالوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو علم رکھتے ہیں وہ ان مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنی مثال کرتے آخر میں اللہ تعالی پھر اپنی قدرت کی ایک ایسی نشانی بیان فرق جو ہر وقت ہر انسان کے سامنے ہیں جیسے اور بے شمار نشانی اللہ کی قدرت کی ہمارے سامنے ہیں تو یہ بہت بڑی دو نشانیا ہیں کبھی اس پہ غور نہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کی ہے یعنی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا یہ کوئی فضول پیدا نہیں کیا عابس اور بیکار پیدا نہیں کیا اس کا کوئی نتیجہ نکرے نہیں تو اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی اظہار حق کے طور پہ پیدا کیا اس سے حق ظاہر ہوتا تو یہ اتنی بڑی مخلوق ہے ہار وقت آنکھوں اور سورہ آل عمران کے آخر میں ہے کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے کبھی اوپر نظر جائے تو سوچتے ہیں اے اللہ نے اتنی بڑی مخلوق بیکار اور بے مقصد نہیں بلائی اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے خود انسان کے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا بیکار بے مقصد نہیں تمہاری تخلیق کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے تمہیں بھی ایک کام کی لئے بنایا ہے اور وہ کام تم سے لینا ہے تم یہ سمجھو کہ ہم بیکار ہیں ہم آزاد ہیں اور ایک اور صورت مفرمایا کیا کیا انسان یہ سمجھ ہے کہ اس کو یوں بیکار بے لگام چھوڑ دیا جائے گا جوڑے مقوروں کی طرح نہیں انسان کو تو ایک بہت بڑے مقصد کے لئے بنایا ہے اور وہ خلیفت اللہ فی الارض خلافت کا عظیم شان کام انسان کے ذمہ ہے اور خلیفے کا کام کیا ہوتا ہے اپنے اصل کے حکم کے مطابق چلنا اور چلنا چلنا اور چلنا تو انسان کو خلیفہ تو اللہ خلاف ہوئی تو یوں آزاد اور بیکار نہیں تو آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے حق کے ساتھ ان فی ذالک لآیت للمؤمنین اور بے شک اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے ایمان داروں کے اس لئے کی ایمان دار ہی ان نشان سے خائدہ اٹھاتے ہیں جو ایمان نہیں ہے تو کبھی دیان بھی نہیں کرتے توجہ بھی نہیں کرتے یہ چیز کیوں پیدا ہوگی اس کا کیا مقصد تو دنیاوی دنیاوی ان کے مفاد وہ تو ہر چیز سے لیتے لیکن جو اصل مقصد ہے اس کی توجہ نہیں اب دو تہائی قرآن میری اتنے برسوں تگا ایک تہائی بہت سب رضی 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 شاہ اللہ ہاں بیس سب بار رضی شاہ اللہ بس خبے ہمی دو اچھا یہ تو آپ فرور مقر کر لیں اگر یہ وقت آپ سو نہیں کر سب بہت بہت دیکھ لیں بہت